محرک میں وقف ترمیمی خانون کے خلاف مسلمان اب بھی شدید مخالفت کر رہے ہیں جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بھی ملک بھر کا دورہ کرتے ہوئے حکومتوں تنظیموں کے علاوہ اہم شخصیات سے اپنی رائے طلب کر رہی ہے حالانکہ جی پی سی کے اس کام سے بہت زیادہ امیدیں تو وابستہ نہیں ہیں کہ وہ وقف ترمیمی خانون کے تعلق سے جو مخالفت ہو رہی ہے اس مخالفت کو نمائن طور پر پیش کرے البتہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ دل کو بہلانے کے لیے غالب خیال اچھا ہے مسلمانوں کے جانب سے بھی مسلسل کوشش ہو رہی ہے کہ وقف ترمیمی بلکی مخالفت کی جائے اور کسی بھی حال میں اس خانون کو نافذ ہونے سے رکا جائے یہی وجہ ہے کہ گزیستہ دنوں مسلم پرسنلہ بورڈ اور مختلف تنظیموں کی خیالت میں مسلمانوں نے جی پی سی کو ای میل کرنے کا ریکارڈ خائم کیا اس ای میل تحریک کے بعد جی پی سی کے رکن نے ان تمام ای میل کو مسترد کرنے کے لیے یہ کہہ کر آواز اٹھائی کہ تمام ای میل مسنوعی ذہانت یعنی آرڈیفیشر انٹیلیجنس کے ذریعے بھیجے گئے ہیں حالانکہ ان ای میل کو پڑھنے یا اس پر غور کرنے کے لیے جی پی سی نے کوئی طریقہ بیان نہیں کیا نہ ہی ان ای میل کو سنجیدگی سے لیا جائے گا اس کی بھی کوئی گیارنٹی نہیں ہے ان ای میل کی تحریک کو بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ دل کو بھیلانے کے لیے غالب خیال اچھا ہے اب ان حالات میں آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کی جانب سے ایک اور خدم اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ ملک کے اہم شہروں میں تحفظ اوخاف یا وقف خوانین کی مخالفت میں عظیم الشان جلسوں کا اناخات کرتے ہوئے اپنی مخالفت درش کروائی جائے اس طرح کی جلسوں کو منخت کرتے ہوئے لاکھوں افراد کا اجتماع کیا جائے اور مرکزی حکومت کو مسلمانوں کی مخالفت کا ثبوت پیش کیا جائے ماضی میں بھی مسلمانوں نے کئی جلسے اصلاح معاشرہ اتحاد بین المذاہب جنگ آزادی میں مسلمانوں کے کردار طلاق سلاسہ کامن سویل کوڈ وغیرہ کی انوانات پر منخت کر چکے ہیں ان تمام عظیم الشان اور کسیر التعداد جلسوں کا حاصل یعنی ریزلٹ نکالا جائے تو اس کا فائدہ ایک یا دو فیصد ہی پوزیٹیو رہا ہے اب وقف خانون کی مخالفت پر جو جلسے منخت کیے جا رہے ہیں اس کا بھی ریزلٹ سفر ہی نکلے گا کیونکہ جو حکومت ان خوانین کو نافذ کرنے کے لیے بیٹھی ہے وہ کل پرسوں کی بچہ پارٹی نہیں بلکہ سو سال سے ذہنی طور پر تربیہ تیافتہ فکر والے سنگ پریوار کی سیاسی جماعت ہے اطلاعات کے مطابق کرناڈک میں بھی جلسہ منخت کیا جا رہا ہے جس میں تین تا چار لاکھ افراد کو اکھٹا کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے اور اس میں ملک پھر سے مخاردین اور شولہ بیانوں کی آمد ہوگی سوال یہ ہے کہ کیا واقعی میں اس طرح کے جلسوں سے سنگ پریوار کی سچ اور عمل پر فرق پڑے گا کیا تبھی سنگ پریوار ایسے خوانین کے تعلق سے لوگوں میں بیداری لانے کے لئے جلسے منخت کیے ہیں ازادی کے بحث سنگ پریوار یا بی جے پی نے گاؤ کشی کی مخالفت میں بیداری لانے ہجاب مسجدوں ازاں اور مدرسوں کے خلاف محاظ آرہا ہونے کے لئے کتنے جلسے منخت کیے یہ بھی ایک سوال ہے مسلمانوں نے گنگا جمنا تحجیب کی بخواہ کے لئے سادھوں اور سنتوں کو لے کر جو جلسے کیے ہیں اس کا اثر کتنا رہا ان تمام سوالات کے بعد بھی اگر مسلمان وقف خوانین کی مخالفت میں جلسوں کا انخواد کرتے ہیں تو یہ کار آمد نہیں سمجھا جائے گا ماضی میں شاہ بانو کیس میں بھی اس طرح کی غلطی کی گئی تھی جلسوں کا انخواد گرام پنچائے سے لے کر بڑے بڑے شہروں میں کیا گیا تھا اگر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شاہ بانو کیس میں حکومت نے گھٹنے ان جلسوں کو دیکھ کر ٹیکے تھے تو یہ غلط خیال ہے کیونکہ اس وقت راجو گاندھی نے عورتوں کی مسئلہ حد کو دیکھتے ہوئے مسلم پرسنل اللہ کی تعاید میں فیصلہ کیا تھا اب بی جے پی کوئی مسلمانوں کے عورتوں کی ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ عظیم شاہ جلسوں کو دیکھ کر خبر آ جائیں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا امت مسلمان کی محنت کی کمائی کا بڑا حصہ اس طرح کی جلسوں پروگراموں اور استعماؤں پر جو خرش کیا جا رہا ہے وہ کہاں تک درست ہے حالانکہ کوئی بھی کام جان و مال کی خربانی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا لیکن یہاں صرف عام لوگوں کے مال کو خربانی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے وہ بھی ایسے کام کے لیے جس سے فائدہ ہونے کی امیدیں کم ہیں البتہ کچھ لوگوں کو اس میں ضرور فائدہ ہوگا جس میں زیادہ رہوال مخدرین منتظمین ہیں اب خوم کو جلسوں اجتماعوں مشاعروں سے دور کرتے ہوئے مستقبل کے لیے حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت ہے جلسوں میں تخریریں کرتے ہوئے بھڑاس نکالنے کیلئے خوم کا وقت جذبات اور پیسہ خرش نہ کیا جائے خصوصی پیشکش انخلاب نیوز بنگلورو